نبی کی کوئی پیشنگوئی غلط نہیں ہوتی اب میں مختصر کرنے لگا ہوں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا نبی کی کوئی پیشنگوئی غلط نہیں ہوتی نبی کی پیشنگوئی پتھر پہ لکیر ہے جو مو سے نکالا ہو گیا جو پیشنگوئی میرے نبی نے کی جو آپ نے کہا آمار ہو گیا آمار یہ زمین اوپر جا سکتی ہے اور یہ آسمان نیچے آ سکتا ہے سورج میں نور ہو سکتا ہے چاند اپنی روشنی کھو سکتا ہے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتے ہیں اور دریا راستے بدل سکتے ہیں تقدیر ٹل سکتی ہے اور تدبیر ہٹ سکتی ہے محمد عربی کی کوئی پیشنگوئی جھوٹی نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے سلاللہ ہو جو پیشنگوئی کی وہ پوری ہو کے رہے میں اس پر مثالیں پیش کروں تو میرے پاس سیکھ رو مثالیں یہ پیشنگوئی یہ پیشنگوئی یہ پیشنگوئی میرے آقا کی پوری ہوئی اور مرزے نے جو پیشنگوئی کی ایک بھی پوری نہیں پیشنگوئی کرتا ہے ہم مکہ یا مدینہ میں مریں گے اپنے مطالق پیشنگوئی کرتا ہے ہم مکہ یا مدینہ میں مریں گے مکہ مدینہ میں مرنا تو دور کی بات ہے وہاں جانا بھی نصیب نہیں ہوا ساری زندگی مکہ مدینہ مرزے کو جانا نصیب نہیں ہوا اور پیشنگوئی اس نے کی تھی ہم مکہ مریں گے یا مدینہ مریں گے ایک لڑکی کے بارے پیشنگوئی کر دی اس کا نام تھا محمدی بیگم اس کے باپ سے رشتہ مانگا مرزے کے وہ رشتہ دار تھے اس باپ نے رشتہ قبول نہیں کیا تو مرزے نے کہا رب نے میری شادی محمدی بیگم سے عرش پہ کر دی یہ انہوں سے ہوتے پریشر پان لے یہ رب کا حکم ہے محمدی بیگم کا جو والد تھا اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ملتان لوگوں نے مرزے سے کہا تو آڑا تھے نکاح ہو یا سی ارشتے اور محمدی بیگم کی شادی ہو گئی ملتان تو آگے سے کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ کماری میرے نکاح میں آئے گی آئے گی اس کا خامن مر جائے گا تین سالوں میں دوسری پیشنگوئی کر دی میرے نکاح میں آئے گی مرزہ انیس سو آٹھ میں مر گیا اور محمدی بیگم کا خامن اس کے کئی برس بعد تک زندہ رہا مرزے نے پیشنگوئی کی اور پیشنگوئی سچی جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشنگوئیاں کیا ہوتی ہیں سچی ہوتی وہ تو بولتے تب ہیں جب کون کہتا ہے اللہ کہتا ہے نبی شاعر نہیں ہوتا اور مرزے کی شیر و شاعری کی کتابیں پھر میں مرزے یوں کو دعویٰ دینے لگا ہوں مرزے نے شیر و شاعری کی ہے اور اس کی شیر و شاعری کتابوں میں چھپی ہوئی ہے اور یہ شاعر ہونا نبی کے لیے تان ہے مشرقین کیا کہتے تھے میرے نبی کو کہ یہ کیا ہے شاعر ہے اس شاعر کے کہنے پہ ہم چھوڑنے اپنے علاؤں کو تو شاعر ہونا تو نبوت کے لیے تان ہے اور مرزا کیا کرتا تھا شیر و شاعری کرتا تھا قرآن نے کہا وَشُوَرَاؤُ يَتَّبِهُمُ الْغَابُونَ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں کہتے کچھ ہیں شاعر مبالغے کرتے ہیں مبالغے مبالغہ سمجھتے گال لوں چھوٹ شاعر مبالغے کرتے ہیں بات کو بڑھا چڑھا کے بھیان کر زفر علی خان نے کہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کیوں بھئی کربلا تو پہلے اسلام مر گیا سی ساٹھ سال ہجرت ہجرت کے بعد ساٹھ سال گزر گئے تیرہ سال مکہ میں میرے نبی نے گزارے شیر و شاعری کرتے رہتے ہیں شاعر لوگ شاعر مبالغے کرتے ہیں مبالغے یہاں سرائکی جاننے والے کتنے لوگ بیٹھیں مہا جی وا سارے ساڑے طالب علمی نے رابعہ مسید دے لوگان دے سران دے وہ تو گزر جانے انہوں پنجابی سمجھ نہیں ہاں دی سرائکی کی جانے سمجھا میں نے ایک سرائکی شیر پڑھا کسی اخبار میں پڑھا مجھے پساند آیا میں نے کہیں لکھ لی ورنہ مجمج بھی شیر شور زیادہ میری دلچسپی نہیں ہے اللہ قرآن کے ساتھ دلچسپی قائم رکھے شیر کہتا ہے کہ میرے محبوب کا جو گھر ہے وہ مجھے کیسے بھول سکتا ہے مجھے میرے دوست کا گھر کیسے بھول سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کیوے میں کو یاد نہ رہ سی تیڑے گھردہ رستا کیوں میں صحیح بولی اسرائکی کے غلط بولی کیوے میں کو یاد نہ رہ سی تیڑے گھردہ رستا دو تا سارے جنگل آسن ترائے تا سارے دریا گھارتا بھائی چنگی جاتے اس کے راستے میں دو جنگل آتے ہیں اور اس کے راستے میں دریا کتنے آتے ہیں تین دریا شاعروں کا کیا ہوتا ہے جو موں میں آتا ہے کہتے جلے جاتے ہیں مبالگیں کرتے ہیں حقیقت کو موں چڑاتے رہتے ہیں بشوراؤ یتبہم الغابون آئے مکہ کے مشرقہ میرے نبی کو شاعر کہتے ہو تانہ مارتے ہو شاعر کا اور پاگلو شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں اور میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں عثمان و علی جیسے لوگ چلتے ہیں طلع و زبیر جیسے لوگ چلتے ہیں حیدر کرار جیسے لوگ چلتے ہیں تو نبی شاعر نہیں ہوتا نبی شعر و شاعری نہیں کرتا ہو مرزا یاو نبی شعر و شاعری نہیں کرتا اس پر غور کرو کہ مرزے نے شعر و شاعری کی ہے اس کی کتابیں موجود ہیں شعر و شاعری کی اور نبی شاعر نہیں ہوتا میری ساری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا اگر آپ سمجھ سکیں اس کو کہ میرے آقا پہ نبوت کا دروازہ کیا ہوگی ہے اس میں دوسری رائے کوئی پوری امت کا اس پر کیا ہے چاروں مذائب اس پر متفق سارے صحابہ کا اس پر اجمع ہے آج بھی دوبندی بریلوی اہلِ عدیث تینوں مقاتب فکر کے علماء اس پر متفق ہیں کہ نبوت کا دروازہ میرے آقا کی ذات پہ کیا ہوگیا بند اب کسی کو نبی نہیں بننا نبوت نہیں بننا میں نے اس نکتے پہ گفتگو کی کہ اگر بالفرض والمحال نبوت کا یہ سلسلہ جاری بھی ہوتا پھر بھی مرزا اس لائق نہیں تھا کہ وہ نبوت کے منصف پہ کیا ہوتا رات بھی میں نے حیدرِ قرار میں بات کی بس آخری بات ہے ختم کر دیں اب ہم لاکر چکا سات کردیں